ڈیئر نیٹ سکولرز میں ڈاکٹر کمر باز زیدی آج اس ویڈیو لیکچر میں نیٹ پریپریشن کے لیے پلانٹ کنگڈم کو ڈسکس کریں گے پلانٹ کنگڈم چیپٹر کافی امپورٹنٹ ہے آپ پریویس ایر کے پیپر دیکھیں تو آپ کو ملے گا اس میں سے کوششن آتے ہیں اس چیپٹر کو ہم چھوٹے چھوٹے کوششن کر کے ڈسکس کرتے ہیں جس سے ہی کوششن آپ کو یاد ہو جائیں تو پہلا کوششن کیا ہے سنیئے ویڈ ٹیکر نے فائیو کینگڈم کلاسیفیکیشن دیا تھا ویڈ ٹیکر پرپوز دا فائیو کینگڈم کلاسیفیکیشن انہوں نے فائیو کینگڈم کلاسیفیکیشن کس سن میں دیا تھا ایر پوچھا ہے نائنٹین سکسٹی نائن ویڈ ٹیکر نے فائیو کینگڈم کلاسیفیکیشن کس ایر میں دیا تھا تو نائنٹین سکسٹی نائن دیکھو سٹوڈنٹس انسی آلٹی کی ایک ایک لائن نہیں ایک ایک شب جات کرنا پڑتا ہے جنہیں کہاں سے کوششن آ جائے اور چانس بار بار نہیں ملتا دیکھو پہلے اگر تمہیں انسی آلٹی یاد ہو جائے گی نا پھر تو بس لینگویج لینگویج ہے میں کوشش کر رہا ہوں آپ میری ویڈیو کو کے نوٹس بنائیں اور تین چار بار سن لیں تو یاد ہو جائیں گے آپ کو یقین مانیے فائیو کینگڈم کون سے تھے جو ویڈ ٹیکر نے دیا ویڈ ٹیکر نے پانچ کینگڈم کون سے دیا تھے آنسر کینگڈم مانیڈرہ کینگڈم پروٹسٹا کینگڈم فنجائی کینگڈم اینیمیلیا اور کینگڈم پلانٹی ویڈ ٹیکر نے اپنے کلاسیفیکیشن میں کونسا نیا کینگڈم انٹریڈیوز کیا تھا ویڈ ٹیکر نے اپنے فائیو کینگڈم کلاسیفیکیشن میں کونسا نیا کینگڈم انٹریڈیوز کیا تھا آنسر لیکھیں کینگڈم فنجائی کینگڈم پلانٹی کو سمانے بھاشا میں کومن فارم میں کیا کہتے ہیں پلانٹ کینگڈم میں آپ کو انٹریڈیوز کی لائنوں کے کارڈنگ کوششن بنا کے یاد کرانی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے بچوں کی پروبلم جو ہے وہ انٹریڈیوز کی لینگویج ہے اس لئے ہم آپ کو ہندی انگریزی ملا کے ایزی کر کے یاد کرانی کوشش کر رہے ہیں نیکس پائنٹ ہے آرٹی فیشل کلاسیفیکیشن آرٹی فیشل کلاسیفیکیشن کس سائنٹسٹ نے دیا تھا نوٹ کیجئے لینیس نے دیا تھا کیرولیس لینیس نے دیا تھا اور آپ کو یاد آ رہا ہے کہ کیرولیس لینیس کون ہے فاظر آف ٹیکسونومی فاظر آف ٹیکسونومی آرٹی فیشل کلاسیفیکیشن کس پر ادھاری تھے کن کریکٹر پر ادھاری تھے آرٹی فیشل کلاسیفیکیشن ویجیٹیو کریکٹر ویجیٹیو کریکٹر اور اینڈروشیم سٹکچر پر ادھاری تھے آرٹی فیشل کلاسیفیکیشن ویجیٹیو کریکٹر اور اینڈروشیم انڈروشیم کے سٹکچر پر ادھاریت ہے بیجیٹیٹیو کریکٹر اور انڈروشیم سٹکچر are the based of آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن کی ڈی میریٹ بتاؤ ڈی میریٹ میز اس کا ڈرابیک اسے accept کیوں نہیں کیا گیا تو آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن کا ڈرابیک یہ تھا کہ closely related species کو بھی الگ الگ رکھا گیا تھا closely related species کو بھی الگ الگ رکھا گیا تھا جو کی اپیوک نہیں ہیں نیسٹ کورشن ہے آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن کو ہم نے accept کیوں نہیں کیا گیا accept کیوں نہیں کیا ایک تو وہی ہوگی اس کی ڈی میریٹ کہ آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن میں closely related species کو الگ الگ رکھا گیا دوسری بات یہ کلاسیفیکیشن بیس تھا ویجیٹیو کریکٹر پر اور انڈروشیم کے سٹکچر پر ویجیٹیو کریکٹر انوائیمنٹل فیکٹر کے دورہ چینج ہو جاتے ہیں ویجیٹیو کریکٹر انوائیمنٹل فیکٹر کے دورہ چینج ہو جاتے ہیں آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن میں ویجیٹیو کریکٹر اور سیکسوال کریکٹر کو equal weightage دی گئی جو کی acceptable نہیں ہے آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن میں ویجیٹیو کریکٹر اور سیکسویل کریکٹر کو ایکوال مانتہ دی گئی ایکوال ویٹس دی گئی اس لئے وہ ایکسپٹ نہیں کیا گیا نوٹ کلی آپ نے ویڈی ٹوٹو کریکٹر انڈوارمنٹل فیکٹر کے دورہ چینج ہو جاتے ہیں اس لئے ایکسپٹ نہیں کیا گیا پکا یاد ہو گیا نہیں ہوا دیکھو آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن کیرلس لینیس نے دیا یہ کلاسیفیکیشن ویڈی ٹوٹو کریکٹر اور انڈروشیم کے سٹیکچر پر بیزڈ ہے اس کلاسیفیکیشن کی ڈی میریٹ اس کلاسیفیکیشن کی ڈی میریٹ یہ ہے کہ کلوزلی ریلیٹر اسپیشیز کو الگ الگ ستان دیا گیا دوسری ڈی میریٹ یہ ہے کہ ویڈی ٹوٹو کریکٹر کو سیکسول کریکٹر کے ایکول ویٹیج دیا گیا مانتہ دی گئی جو کی کسی بھی روپ سے اچت نہیں ہے کیونکہ ویڈی ٹوٹو کریکٹر انوارمنٹل فیکٹر کے دوارہ چینج ہو جاتے ہیں نوٹ کر لیا میں تھوڑا سلو بول لہا ہوں جس سے کہ آپ نوٹ کر سکیں نیچرل کلاسیفیکیشن کس ویڈیانک نے دیا تھا نیچرل کلاسیفیکیشن سسٹم کس ویڈیانک نے دیا تھا آنسر لکھیں بین تھم اور ہکر نے دیا تھا بین تھم اور ہکر نے دیا تھا ہر بیریم میں کون سا کلاسیفیکیشن یوز کیا جاتا ہے ہر بیریم میں یا پریکٹیکل ورک کے لیے نیچرل کلاسیفیکیشن کو یوز کرتے ہیں پریوگ میں لاتے ہیں نیچرل کلاسیفیکیشن کن فیکٹس پر ادھارت نیچرل کلاسیفیکیشن کن فیکٹرز پر ادھارت ہے نوٹ کیجئے نیچرل کلاسیفیکیشن بیزڈ آن نیچرل کلاسیفیکیشن بیزڈ آن یہ ادھارت ہے نیچرل ایفنیٹیز پر نیچرل کلاسیفیکیشن بیزڈ آن نیچرل ایفنیٹیز نیچرل ایفنیٹیز ایکسٹرنل فیچرز کے ساتھ ساتھ انٹرنل فیچرز پر بھی جیسے الٹرہ سٹرکچر ایناٹومی ایمبریولوجی اور فائٹو کیمیسٹری پر ادھارت ہے فائٹو کیمیسٹری پر ادھارت ہے اگلا قوشن دیکھتے ہیں فائلو جینیٹک کلاسیفیکیشن سسٹم کس پر ادھارت ہے فائلو جینیٹک کلاسیفیکیشن سسٹم کس پر ادھارت ہے آنسر نوٹ کریں فائلو جینیٹک کلاسیفیکیشن بیزد آن ایمبریولیوشنری ریلیشنشپ بیزد آن ایمبریولیوشنری ریلیشنشپ یہ کلاسیفیکیشن انسیسٹری پر بیزد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فائلو جینیٹک کلاسیفیکیشن بیزد آن ایمبریولیوشنری ریلیشنشپ کسی بھی ٹیکسون میں کسی بھی ٹیکسون میں اپستیس سبھی آرگینزم کس پرکار کا ایولوشن پردشت کرتے ہیں یا اس کو ایسے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ٹیکسون کے سبھی آرگینزم یا انڈیویزول کی اوریجن اوریجن کس پرکار کی ہے تو آنسر لکھیں گے آپ ان کی اوریجن ہے ڈائیورجنٹ ایولوشن یہ کامون انسیسٹری کو شو کریں گے ایک ٹیکسون کے کسی بھی ٹیکسون کے سبھی انڈیویزول کی اوریجن کامون ہوتی ہے نوٹ کر لیا اگزامپل دے رہو میں جیسے آرڈر پرائیمیٹس ہیں تو سبھی پرائیمیٹس کی اوریجن ایک ہی انسسٹر سے ہوئی کلاس میمل ہے تو کلاس میمل کی اوریجن ایک ہی انسسٹر سے ہوئی فنجائی ہیں سبھی فنجائی کی اوریجن ایک ہی انسسٹر سے ہوئی براو فائٹس ہیں سبھی براو فائٹس کی اوریجن ایک ہی انسسٹر سے ہوئی نیسٹ کشن نمیرکل ٹیکسونومی نمیرکل ٹیکسونومی کس پر بیزد ہے آنسر لیے it is based on all observable character it is based on all observable character number and codes are assigned number and code are assigned to all characters نمیرکل ٹیکسونومی ان characters پر دھاری تھے جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ان characters کو ہم نے سنکھیا پر اور ان کے ان کو code پر دان کیا ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نمیرکل ٹیکسونومی فینو ٹائپ پر بیزد ہے فینو ٹائپ میں جو character ہمیں دکھائی دیتے ہیں morphological character پر بیزد ہے numerical ٹیکسونومی یہ نا تو all observable character جو character ہمیں دکھائی دیتے ہیں ان پر دھاری تھے ان کی سنکھیا پر دھاری تھے اور character کو ہم اس میں کیا دیتے ہیں code دیتے ہیں next question cytotaxonomy کس پر دھاری تھے ہیں دیکھیں cytotaxonomy is based on cytological information based on cytological information جیسے ادھاری تھے ہیں دیکھیں scientist confused آتے ہیں تب وہ کون سا classification use کرتے ہیں سائنٹسٹ کنفیوز ہونے پر cytotaxonomy اور cytotaxonomy کو use کرتے ہیں جب جب سائنٹسٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو وہ use کرتے ہیں cytotaxonomy اور cytotaxonomy کو کتنے پرکار کی ٹیکسونومی ہے کتنے پرکار کی ٹیکسونومی ہے تو نوٹ کریں numerical ٹیکسونومی cytotaxonomy اور cytotaxonomy اگلا question دیکھتے ہیں algae example دیں جس میں algae symbiotic association یا symbiotic relation رکھتی ہے ایسا example دیں جس میں algae symbiotic association یا symbiotic relation رکھتی ہے ایک کتاب کونس سے یاد آ رہا ہے lichen نہیں lichen تو ہے ایک اور بتائیں لائیکین اور animal میں sloth bear sloth bear sloth bear algae کا symbiotic association کا example ہے لائیکین fungi میں fungi اور algae دونوں ملکہ لائیکین بناتے ہیں اور دوسرا example ہے sloth bear animal میں اور سائیکس کی کورلائٹ روٹ میں بھی blue green algae رہتی ہے next question yellow tricks اور spiro gara paren parent cloni کے ساتھ daughter cloni بھی ہے next question alge alge me vegetative reproduction کس method کے دوارہ ہوتا ہے answer fragmentation fragmentation alge میں asexual reproduction کا type لکھو asexual reproduction کس method سے ہوتا ہے تو answer لکھیں juice pore جو جو پور juice pore motile ہوتے ہیں اور flagellated ہوتے ہیں juice pore motile ہوتے ہیں اور flagellated ہوتے ہیں next point juice pore heploid heploid juice pore heploid ہے juice pore heploid ہے next point sexual reproduction sexual production alge میں کس پرکار کا ہے تو دیکھیں sexual production alge میں isogamous and isogamous اور ugamous تینوں پرکار کا ہے تینوں next point isogamous sexual production found in spirogara and eulothrix eulothrix کے gamete flagellated اور spirogara کی gamete non flagellated ہے تم نے لکھا نہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ سے eulothrix کے gamete motile flagellated isogamous spirogara میں isogamous لیکن اس کے gamete non flagellated ہے next point ہے anisogamous anisogamous میں ایک gamete بڑا ایک gamete چھوٹا example ہے eudorina 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 e لگے e u d o r i n a eudorina تیسرا ہے u gamete sexual reproduction دیکھیں u gamete sexual reproduction ہے wall walks میں اور fucus میں u gamete sexual production ہے wall walks میں اور fucus میں female gamete xl eugonium کے اندر ہوتا ہے female gamete xl eugonium میں ہوتا ہے male gamete anthrozoide motile ہوتا male gamete anthrozoide motile ہوتا ہے next question دیکھتے کتنی اسپیشیز میرائن الگی کی ہیں جن کو ہم فوڈ کے روپ میں use کرتے ہیں میرائن الگی کی کتنی اسپیشیز ہم فوڈ کے روپ میں use کرتے ہیں نمبر آف اسپیشیز آف میرائن الگی used as food 70 لکھ دیں 70 جو common ہے نا ان کے بھی نام لکھ لیں پور فائرہ پور فائرہ لیمین ایریا اور سار گسم پور فائرہ لیمین ایریا سار گسم ایک پائنٹ الگ سے لگ لیمین ایریا is a source of آئوڈین لیمین ایریا is a source آئوڈین نیکس پائنٹ لگی الگی الگی کا رول ایکو ایکو سسٹم میں بتائیں یا اس کا ایکولوجیکل سگنیفیکنس بتائیں دیکھیں الگی فوٹو سنثیز کے دورہ کابن ڈیکسائیڈ کا فکسیشن کرتی ہے at least half of the total کابن dioxide fixation at least half of the total کابن dioxide fixation on earth is carried out by الگی through photosynthesis دیکھیں photosynthesis کا کابن ڈیکسائیڈ fixation میں 50% رول ہے الگی کا کابن ڈیکسائیڈ fixation میں 50% رول ہے ایکو یہاں پہ question بھی یاد آ رہا ہے ہم کس forest کو lungs of the planet کہتے ہیں lungs of the planet آنسر ہے amazon forest amazon forest next question دیکھیں name the hydro collides of brown algae brown algae کے hydro collides کا نام بتائیں hy dro c o double l o ڈی s hydro collides of the brown algae answer l algae algin algin red algae کے hydro collides کا نام keragin c a double r g double e n what is hydro collides hydro collides کسے کہتے ہیں hydro collides are the water holding substance water holding substance water holding substance next point and agar 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 is a solidifying agent agar kisی اگر کا صورت ہے جلی ڈی ای ڈی ڈی ای ڈی ای ڈی ڈی ای ڈی ای ڈی ڈی ای ڈی 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 ری، جی ڈی آر اہ Мы ہوسکتا ہے گیا اس میں پڑھا ہوا ہے جس کو ہم نے اپٹین کیا ہے جلیڈیم اور گریسیل ایریا سے مائیکروپس کے کلچر میڈیا میں بھی ہم اگر کوئی یوز کرتے ہیں مائیکروپس کے کلچر میڈیا میں بھی ہم اگر کوئی یوز کرتے ہیں نیکس پائن کو وہ کونسی یونی سیلولر الگی ہے جسے اسپیس ٹریولر اپنے ساتھ فوڈ سیپلیمنٹ گروپ میں لے جاتے ہیں فوڈ سیپلیمنٹ گروپ میں لے جاتے ہیں جیسے نام بتا اس کا وہ کونسی یونی سیلولر الگی ہے جسے اسپیس ٹریولر اپنے ساتھ فوڈ سیپلیمنٹ گروپ میں لے جاتے ہیں آنسر کلوریلا سی ایچ ایلو آری ڈبل ایل ای کلوریلا یونی سیلولر الگی اور یہ سورس ہے پروٹین کا یہ سورس ہے پروٹین کا الگی کو کتنے کلاس میں ڈیوائٹ کیا گیا تو تین کلاس ہیں نمبر ایک کلورو فائسی نمبر دو فیو فائسی نمبر تین روڈو فائسی جب کلاس کا نام رکھتے نا تو لاسٹ میں سی ای اے یہ لگا دیتے ہیں کلورو فائسی روڈو فائسی پہلا آتا ہے کلورو فائسی تو کلورو فائسی کو ہم گرین الگی کرتے ہیں کلورو فائسی کو گرین الگی کرتے ہیں اور اس کی جو پلانٹ کی مارفلوجی ہے نا یونی سیلولر بھی ہے کالونیل بھی ہے اور فیلمینٹس بھی ہے نیسٹ کوششن کلورو فائسی کا میجر پیگمنٹ بتائیں تو کلورو فائسی کا میجر پیگمنٹ ہے کلورو فیل اے اور بی کلورو فائسی کا سٹور فوڈ کلورو فائسی کا سٹور فوڈ سٹارچ سٹارچ نیسٹ کوششن دیکھیں پیگمنٹ آر لوکلائزڈ انڈیفنیٹ کلورو پلاسٹ جنسٹ ایڈی لائن تھی میں نے ویسی پڑھ دی کہ پیگمنٹس آر لوکلائزڈ انڈیفنیٹ کلورو پلاسٹ ارے ایسے نہیں پڑی کوششن یہ آسکتا ہے کی آلگی میں پیگمنٹ کہاں پائے جاتے ہیں سائٹو پلاس ملتے ہیں گرینول کے فارم میں رہتے ہیں تو آپ کو کہہ لیکنا ہے پیگمنٹس آر لوکلائزڈ انڈیفنیٹ کلورو پلاسٹ پیگمنٹ کلورو پلاسٹ میں ہیں پیگمنٹ کہاں ہیں کلورو پلاسٹ میں ہیں نیکس پینٹ ریبن شیف کلورو پلاسٹ اس میں ہوتا ہے ریبن شیف اسپائرو گائرہ میں نیکس پینٹ پیرنائیڈ باڈی پیرنائیڈ باڈی پیرنائیڈ باڈی کس طریقی باڈی ہے اور پیرنائیڈ باڈی کہاں پائے جاتی ہے آنسے لگیں پیرنائیڈ باڈی پیرنائیڈ باڈی is a storage باڈی found in یا located in کلوروپلاسٹ دیکھیں پیرنائیڈ باڈی storage باڈی ہے اس کے سنگیہ ایک بھی ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے پیرنائیڈ باڈی کلوروپلاسٹ مائے جاتی ہے گرین الگی میں پیرنائیڈ باڈی کونڈلائن کر لینا پیرنائیڈ باڈی میں پروٹین ہے سٹارچ نہیں ارے لکھ لو پروٹین ہے سٹارچ نہیں کس میں پیرنائیڈ باڈی میں اگر کوششن یہ آ جائے نا کہ گرین الگی کا store food کیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں گرین الگی کا store food سٹارچ ہے لیکن اگر آپشن میں یہ آ جائے نا starch and oil drop تو اس سے ہو جائے گا یہ کچھ الگی میں store food oil drop بھی ہے نیکس پنیٹ گرین الگی کی cell wall کس کی بنی ہوتی ہے inner cell wall outer نہیں ارے outer نہیں inner گرین الگی کی inner cell wall بنی ہوتی ہے سللوز کی یہ دھیان رکھنا inner یا outer inner cell wall کی ہے outer pectose کی ہے گرین الگی میں inner cell wall بنی ہوتی ہے سللوز کی outer cell wall بنی ہوتی ہے pectose کی نیکس پائنٹ گرین الگی میں سیکس والی پروڈکشن کا میتھر بتائیں وہی تینوں میتھر آئیسوگیمس آنایسوگیمس اور اوگیمس آئیسوگیمس آنایسوگیمس اور اوگیمس نیکس پائنٹ اب تم گرین الگی کے ایکزامپل بتا دیں آؤس ایکزامپل آف گرین الگی تو نوٹ کریں کارا کارا سپیروگاہرہ یولو تھرکس وال واکس کلے مائیڈو موناز اور ایک گرین الگی کے ہیبیٹیٹ تو چھوڑ دیا آپ نے ہیبیٹیٹ اور لکھو اس کے ہیبیٹیٹ ہے فریش وارٹر اس کے ہیبیٹیٹ ہے بریکش وارٹر سالٹ وارٹر ہیبیٹیٹ آف گرین الگی ہیبیٹیٹ آف گرین الگی فریش وارٹر اوکے بریکش وارٹر اور سالٹ وارٹر گرین الگی میں فلیجلا انٹیرین پر ہوتے ہیں اوکے ٹھیک ہے کتنے ہوتے ہیں گرین الگی میں فلیجلا گیمیٹ کے یا جوسپور کے اگلے سیرے پر ہوتے ہیں ہوتے کتنے ہیں تان سے لکھنے ہیں دو سے آٹھ تک اور یہ فلیجلا ایکول ہوتے ہیں اور اپیکل ہوتے ہیں اگلے کلاس دیکھتے ہیں فیو فائسی فیو فائسی فیو فائسی کو ہم براؤن الگی کہتے ہیں براؤن الگی اس کی ہیبیٹیٹ ہے میرائن زیادہ تر میرائن الگی ہے کچھ ایک آدھا فریش وارٹر بھی ہے تو دھیان رکھنا کوششی نہ کریے آ جائے نا تو میرائن براؤن الگی میں فلیجلا براؤن الگی میں فلیجلا کی سنکھشہ لگے ہیں دیکھیں براؤن الگی میں فلیجلا گیمیٹ میں پائے جاتے ہیں یا جوسپور میں پائے جاتے ہیں اور یہ فلیجلا لیٹرل سائیڈ میں ہوتے ہیں اپیکل نہیں ہوتے براؤن الگی میں فلیجلا لیٹرل سائیڈ میں ہیں اور ان کی سنکھشہ دو ان کی سنکھشہ کتنی ہیں دو ہیں اور یہ انیکوال ہیں انیکوال تو نوٹ کر لیں نا براؤن الگی میں لیٹرل فلیجلا ٹھیک ہے انیکوال ہوتے ہیں اور ان کی سنکھشہ دو ہوتی ہیں ان کے گیمیٹ پائیری فارم بھی ہوتے ہیں نیکس پائنٹ اگلا خوششن ہے براؤن الگی کا ایکزامپل ایکٹو کارپس آن سے لیکھیں ایکٹو کارپس کلپ کسے کہتے ہیں ک ای ای ال پی براؤن الگی کو کہتے ہیں براؤن الگی کو کہتے ہیں براؤن الگی کے میجر پیگمنٹ کا نام بتاؤ میجر پیگمنٹ آف دا براؤن الگی تو آن سے لیکھیں کلورو فیل اے کلورو فیل سی اور فیوکو زین تھین فیوکو زین تھین کلورو فیل اے کلورو فیل سی فیوکو زین تھین آپ براؤن الگی میں لکھ سکتے ہیں کیروٹینائیڈ زین تھو فیل کیروٹینائیڈ اور زین تھو فیل نیکس پائنٹ براؤن الگی کا سٹور فوڈ منیٹال اور لیمینئرین سٹور فوڈ آف براؤن الگی منیٹال اور لیمینئرین الگ سے ایک پائنٹ ڈلے لینا منیٹال کو بلٹ کلوڈ کے ڈیزول کرنے میں یوز کرتے ہیں جیسے برین ہیمریز ہو جائے بلٹ کلوڈ کر جاتا ہے تو منیٹال کے اداروں سے ڈیزول کیا جاتا ہے نیکس پائنٹ ہائیڈرو کولائٹس میں بتا چکا ہوں براؤن الگی کا الگین ہے نیکس پائنٹ براؤن الگی کی پلانٹ باڈی کو کتنے پارٹس میں ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں مجھے تھیلس آف دا براؤن الگی ڈیفرینشیٹ انٹو نام لکھیں تین پارٹ ہیں پہلا نام ہے ہولڈ فاسٹ دوسرا سٹائپ اور تیسرا فرونڈ ایف آر او این ڈی دیکھیں براؤن الگی کے تھیلس کے تین بھاگ ہولڈ فاسٹ سٹائپ فرونڈ فورٹو سنتھیٹک کون سا اس میں سے فورٹو سنتھیٹک مار کر لی جائے گا فرونڈ ایف آر او این ڈی فرونڈ نیکس پائنٹ اے سیکسول ریپوڈکشن کا میتھرڈ بتائیں آنسر بائی فریجلیٹڈ جوز پور بائی فریجلیٹڈ جوز پور اور جوز پور کیسے ہیں پیئر شیپ میں بتا چکا ہوں بھی آپ کو پیئر شیپ نیکس پائنٹ سیکسول ریپوڈکشن کا ٹائپ وہی تیرو ٹائپ ہیں آئیسوگیمس آئیسوگیمس اور اوگیمس نیکس پائنٹ شیپ آف دا گیمیٹ آف فیو فائسی آنسر ہے پیئر شیپ پیئر شیپ اس کے اگزامپل جدنے ہیں براؤن الگی کے اور جاتا ہو کہ تمہیں ایک عادت ہو اگزامپل آف براؤن الگی لیمین ایریہ سارگسم فیوکس ایکٹوکارپس دکٹویٹا لیمین ایریہ سارگسم فیوکس ایکٹوکارپس اور دکٹویٹا دکٹویٹا اگلی اوشن روڈو فائسی کو ہم ریڈ الگی کہتے ہیں اس کے مین پیگمنٹ کا نام لکھو مین پیگمنٹ آف دا ریڈ الگی آنسر فیوکس chlorophyll A D اور fico erythrin chlorophyll A D اور phico erythrin chlorophyll A D اور fico erythrin نیکس مین ریڈ الگی کا سٹور فوڈ ریڈ الگی کا سٹور فوڈ ہے فلوریڈین سٹارچ فلوریڈین سٹارچ فلوریڈین سٹارچ کون سی ایسی الگی ہے جس میں فلجلہ نہیں ہوتے وہ کون سی الگی ہے جس میں فلجلہ نہیں ہوتے ریڈ الگی میں فلجلہ نہیں ہوتے ریڈ الگی میں فلجلہ نہیں ہوتی نیکس پائنٹ اگلا پائنٹ ہے ریڈ الگی میں سیکسوال ریپروڈکشن نون موٹائل گیمیٹ کے دورہ ہوتا ہے نون موٹائل گیمیٹ کے دورہ ہوتا ہے ریپروڈکشن تو او گیمس ہے ریڈ الگی کی بات کر رہا ہوں نیکس پائنٹ بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ نوست کریں پوسٹ فٹلیزیشن ڈبلیمنٹ کی شروعات کہاں سے ہوئی پوسٹ فٹلیزیشن ڈبلیمنٹ کی شروعات ریڈ الگی سے ہوئی نوٹ کر لینا آپ بھول گئتے ہیں پوسٹ فٹلیزیشن ڈبلیمنٹ بگن فروم دا ریڈ الگی بگن فروم دا ریڈ الگی ریڈ الگی کے اگزامپل کا نام بتائیں تو دیکھیں ریڈ الگی کا اگزامپل ہے پولی سائی فونیا پولی سائی فونیا پور فائرہ گریسی لیریا جلی ڈیم گریسی لیریا گریسی لیریا اور جلی ڈیم پولی سائی فونیا پور فائرہ گریسی لیڈیا جی لیڈیم کمپوزیشن آف سیلوال آف ریڈ الگی ریڈ الگی کی سیلوال کا کمپوزیشن لکھ دیں دیکھیں سیلوز پیکٹین سیلوز پیکٹین اور پولی سیلفیٹ ایسٹر پولی سیلفیٹ ایسٹر اب ہم ڈسکس کرتے ہیں براو فائٹس براو فائٹس دیکھیں براو فائٹس کو ایمفیبین آف دا پلانٹ کیگڈم کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں براو فائٹس کو ایمفیبین آف دا پلانٹ کیگڈم کہا جاتا ہے کیوں آنسہ لگیں براو فائٹ پلانٹس کین لیو ان سوائل براو فائٹ پلانٹس کین لیو ان سوائل بٹ آر ڈیپینڈنٹ آن وارٹ فار سیکسول لیپوڈکشن دیکھیں براو فائٹ پلانٹ سوائل میں رہ سکتے ہیں براو فائٹ پلانٹ ہیومیڈ سوائل میں رہ سکتے ہیں ہیومیڈ بننے نم نم سوائل میں نم مٹی میں رہ سکتے ہیں اس لیے سے ہم کہتے ہیں ایمفیبین آف دا پلانٹ کیگڈم براو فائٹس میں ہم نے کن پلانٹس کو رکھا ہے تو آنسر نوٹ کر لیں موس اور لیور ورڈ موس اور لیور ورڈ لائی بی ای آر ڈبلو آر ٹی ایس نیکس پلانٹ براو فائٹ کا مین پلانٹ باڈی کونسی ہے براو فائٹ میں ڈومیننٹ پلانٹ باڈی کونسی ہے تو آنسر ہے گیمیٹو فائٹ تھیلس گیمیٹو فائٹ تھیلس نیسٹ کونسی براو فائٹ کے سپورو فائٹ کو ہم کتنے بھاگوں میں ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں تو آنسر لگیں سپورو فائٹ سپورو فائٹ گیمیٹو فائٹ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے سپورو فائٹ گیمیٹو فائٹ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اور اسے ہم فوڈ سیٹ اور کیپسول میں ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں نیچ پائنٹ میل سیکس آرگن کا نام بتائیں انتھریڈیم انتھریڈیم with jacket layer برافائٹ کے میل جرم سیلس کا نام برافائٹ کے میل جرم سیلس کا نام لکھیں انتھروزوائٹس انتھروزوائٹس نیچ پائنٹ گمیٹو فائٹ میں یا تھلس میں رائزوائٹس ہوتے ہیں روٹ نہیں ہوتے ہیں رائزوائٹس ہوتے ہیں کوششن یہ ہے کہ گمیٹو فائٹ تھلس کے رائزوائٹس یونی سیلولر ہیں یا ملٹی سیلولر ہیں آنسے لکھیں یونی بھی ہیں اور ملٹی بھی ہیں یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر نیکس پائنٹ آرچی گونیا میں کتنے طریقی سیلس ہوتی ہیں ہمینی ٹائپ آف سیلس ان آرچی گونیا تین طریقی نیک کنال سیل وینٹر کنال سیل اور ایک سیل نیکس پائنٹ زائیگوٹ زائیگوٹ کس کی یونیٹ ہے زائیگوٹ ایز ای یونیٹ آف زائیگوٹ ایز ای یونیٹ آف سپورو فائٹ زائیگوٹ ایز ای یونیٹ آف سپورو فائٹ برافائٹ پلانٹس میں میوسیس کس سٹیج میں ہوتی ہے برافائٹ پلانٹس میں میوسیس کس سٹیج میں ہوتی ہے آنسان نوٹ کریں اسپور مدر سیل میں اسپور مدر سیل میں نیکس ٹوششن ہے برافائٹ میں برافائٹ کے اسپور میں کروموسوم کی سنکھیا بتائیں برافائٹ کے اسپور ہپلائیڈ ہوتے ہیں منس این ہوتے ہیں ڈیشیس برافائٹ کا اگزامپل دیں یا ڈیشیس لیور ورڈ کا اگزامپل دیں تو ڈیشیس برافائٹ ہے مارکنشیا ڈیشیس برافائٹ ہے مارکنشیا نیکس پینٹ زیرو سیری میں پوائنر کمیونٹی کو کونسے پرانٹ ریپیزن کرتے ہیں سٹوڈنٹس زیرو سیری میں پوائنر کمیونٹی شروع ہوتی ہے کرسٹوس لائکن سے زیرو سیری میں سب سے پہلے جو کولونائز آرگن ہے زیرو سیری میں سب سے پہلے کولونائز آرگن ہے وہ کرسٹوس کے ساتھ لائکن کے ساتھ موس پلانٹ ہے موس پلانٹ نیکس پلانٹ برافائٹ برافائٹ کا رول سوائل ایروزن میں کیا ہوتا ہے آپ آنسا نوٹ کریں برافائٹ پریونٹ دا سوائل ایروزن سوائل ایروزن کسے کہتے ہیں دیکھیں دو طرح سوائل ہوتی ہے ایک فرٹائل سوائل ہوتی ہے اور ایک نون فرٹائل سوائل ہوتی ہے فرٹائل سوائل نون فرٹائل سوائل میں سوائل ایروزن کے دوارہ بدل جاتی ہے تو برافائٹ پلانٹ فرٹائل سوائل کی فرڈلیٹی کو مینٹین رکھتے ہیں تو موس پلانٹ سوائل ایروزن کو پریبنٹ کرتے ہیں نیسٹ کسٹن لیور ورڈ لیور ورڈ کا مین پلانٹ کونسا ہے تو لیور ورڈ کا مین پلانٹ ہے تھیلس گمیٹو فائٹ جو کی دورس و ونٹرلی فلیٹنڈ ہوتا ہے نیسٹ پینٹ لیور ورڈ میں اے سیکسول پرڈکشن کس کے دور ہوتا ہے تو لیور ورڈ میں لیور ورڈ میں اے سیکسول پرڈکشن فرگمنٹیشن تھیلس کے فرگمنٹیشن تھیلس کے فرگمنٹیشن اور کچھ لیور ورڈ میں گیمی کا فارمیشن ہوتا ہے گیمی جس کا سیمیلر ہے گیما نیسٹ کسٹن گیما کو ہم اے سیکسول برڈ کہتے ہیں ایک گیما سے کتنے تھیلس جرمنیٹ کرتے ہیں آنسین ورڈ کریں ایک سنگل گیما سے دو تھیلس اتپن ہوتے ہیں ایک سنگل گیما سے دو تھیلس بنتے ہیں نیسٹ پینٹ لیور ورڈ کے سپورو فائٹ کو کتنے بھاگ میں ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں لیور ورڈ کا سپورو فائٹ کتنے بھاگوں میں ڈیفرینشیٹ ہوتا ہے آنسین ورڈ کریں لیور ورڈ کا سپورو فائٹ تین بھاگوں میں ڈیفرینشیٹ ہوتا ہے فوٹ سیٹا اور کیپسول فوٹ سیٹا اور کیپسول نیکس پائنٹ میوسیس کس میں ہوتی ہے پہلا اپشن کیپسول دوسرا اپشن سیٹا تیسرا اپشن زائیگوٹ چوتھا اپشن فوٹ آنسر کیا ہے کیپسول آنسر ہے کیپسول کیونکہ کیپسول میں سپور مدر سیل بنتی ہے اور سپور مدر سیل میں میوسیس ہوتی ہے نیکس پائنٹ دیکھیں سٹوینٹس برافائٹ میں آلٹرنیشن آف جنریشن بھی ہوتا ہے برافائٹس میں آلٹرنیشن آف جنریشن بھی پائے جاتا ہے اگلا کوششن ہے کن پلانٹس میں فرسٹ سٹیج پروٹینیما سٹیج ہے آنسر نوٹ کریں موس موس میں سپور سے پروٹینیما اتپن ہوتے ہیں نیکس پوششن لیفی بٹس کے دورہ ویجیٹیٹیو پروپگیشن کس میں ہوتا ہے آنسر نوٹ کریں موس پلانٹ میں دیکھیں موس پلانٹ میں پروٹینیما اتپن ہوتے ہیں پروٹینیما میں گیمیٹو فور اتپن ہوتے ہیں پروٹینیما میں میٹو فور تو پہلا ہے ریزوائٹس دوسرا ہے سٹیم تیسرا ہے لیفز ان میں لیفز سیسائل ہوتی ہیں اور لیفز سپائرلی کرم میں ارینج ہوتی ہیں نیکس پوائنٹ اگلا خوشن ہے موس پلانٹ میں فیمیل اور میل سیکس آرگنگ نامت آئیں تو دھیان دینا پہلے کیا ہے فیمیل نام تو لکھیں گے آرچیونیا اور پھر انتھریڈیا نیکس پوشن کیپسول میں سپور ڈہیسنس کیپسول سے سپور ڈہیسنس فیونیریا پلانٹ میں کس کے دورہ ہوتا ہے فیونیریا پوچھا ہے موس آنسر لکھیں پیرسٹومیل ٹیتھ کے دورہ پیرسٹومیل ٹیتھ کے دورہ دیکھیں موس میں سپور ڈسپرسل آرگن پیرسٹومیل ٹیتھ ہیں موس میں سپور ڈسپرسل آرگن پیرسٹومیل ٹیتھ ہیں اس میں کوئنٹ آنوٹ کر لیں جبکہ لیور وٹ میں سپور ڈہیسنس آرگن الیٹرز ہیں سپور ڈہیسنس آرگن ڈہیسنس آرگن ڈی 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 برانزڈ ہیں برانزڈ next question give an example of moss mosses moss کے example لگیں write down آپ بھی لگیں 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 پیچھے جو بیٹھیں آپ آپ بھی لگیں funeria example بنا ہے moss plant کے funeria polytrichum اور sphagnum funeria polytrichum اور sphagnum next question teratophyte کا main plant تو teratophyte کا main plant sporophyte next question کیا teratophyte میں ordination of generation ہے کیا teratophyte میں ordination of generation ہے آپ آن سے لگیں yes اس کا main plant sporophyte ہے sporophyte سے gametophyte اور gametophyte سے پھر sporophyte بنتا ہے next question teratophyte کی teratophyte کا economical significance لگیں teratophyte is used for medicinal purpose and as soil binder and as soil binder and as soil binder note teratophyte are used for medicinal purpose and as soil binder next question teratophyte 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 note note teratophyte are found in cool teratophyte are found in cool damp shady places shady places next question teratophyte کی dominant stage کونسی ہے teratophyte teratophyte کی dominant stage کونسی ہے sporophyte sporophyte teratophyte میں meiosis کس stage پر ہوتی ہے teratophyte میں meiosis ہوتی ہے spor mother cell میں spor mother cell میں next question اگلی question teratophyte teratophyte میں دو طرح کے plants ہیں ایک microfil والے ایک microfil والے آپ دونوں کے example دے دیں teratophyte میں دو طرح کے plants teratophyte microfil والے اور microfil والے آپ دونوں کا example دے دیں دیکھیں microfil پایا جاتا ہے selgen سیلجنیلا پلانٹ کی leaves small ہوتی ہیں اوکے اور firm microfil firm drop teris یا teris firm drop teris اور teris کی leaves کیسی ہیں microfil ہیں جبکہ selgen کی leaves microfil ہیں next question sporofil کسے کہتے ہیں sporofil leaf structure یا pinna جن کی vental surface پر sorai لگے ہوتے ہیں انہیں ہم sporofil کہتے ہیں leaf structure یا pinna جن پر sorai develop ہوتے ہیں یا sporangeum develop ہوتے ہیں انہیں sporofil کہتے ہیں leaf leaf ایسی leaf جس پر sorai ہوں یا sporangeum ہوں اسے ہم sporofil کہتے ہیں ok next question estrobillus یا کون kin terido fight میں پائے جاتے ہیں estrobillus یا کون kin terido fight میں پائے جاتے ہیں دیکھیں کچھ terido fight میں کچھ terido fight میں sporofil estrobillus بناتے ہیں یا کون بناتے ہیں example ہے equisitum selogenela equisitum اور selogenela یا ایک pine note کر لینا equisitum وہ plant ہے جہاں پر gold کے particles ملتے ہیں یہ وہ پر اگتا ہے تو gold indicator plant ہے equisitum next question terido fight میں gamet fight کی unit کا نام لکھیں تو terido fight میں gamet fight کی unit ہے sport next question sexual reproduction terido fight کے thales میں ہوتا ہے gamet fight میں ہوتا ہے اوکی آپ کو بتانا ہے کی terido fight کے anthrozoites کس پرکار کے ہوتے ہیں اہلا option non motile دوسرا option bifragilate تیسرا option multifragilate answer کیسے terido fight کے anthrozoites multifragilate ہوتے ہیں terido fight کے anthrozoites multifragilate ہوتے ہیں next question sporophyte کی first unit کا نام کیا terido fight میں sporophyte کی unit ہے zygote next question آگلا question دیکھیں terido fight میں کس پرکار کا fertilization ہوتا ہے which type of fertilization found in terido fight note answer zo hydro gammas answer zo hydro gammas terido fight کا distribution limited کیوں ہوتا ہے restricted کیوں ہے terido fight کا distribution geographical distribution restricted کیوں ہے کیوں کی fertilization کے لیے water کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ان کا distribution limited ہوتا ہے next point homosporous terido fight کا example لکھیں homosporous terido homosporous terido fight کا example لکھیں homosporous terido fight firm drop teres next question heterosporous terido fight کو نام لکھیں ایسے terido fight جن میں heteros purify جاتی ہے answer سیلجنیلا اور سیلوینیا نشان لگا لوگ بہت آتا ہے question یہ سیلجنیلا اور سیلوینیا نوٹ کریں سے first time heteros purify reported in terido fight ok heteros purify کا example نوٹ کریں سیلجنیلا اور سیلوینیا سیلجنیلا اور سیلوینیا سیلجنیلا اور سیلوینیا next question heteros purify کس کا indication ہے heteros purify ایک evolutionary character ہے اور heteros purify indicate کرتا ہے seed habitat ok تو سب سے پہلے seed habitat کی شروع ہوئی ہے terido fight سے note کر لوگ note کر لیں next question تو دیکھیں heteros purify اگر evolution کا first step ہے seed habitat evolution کا second step ہے next question اور seed کیسے ہوتے ہیں naked ہوتے ہیں unbranched gymnosperm کا example unbranched gymnosperm کا example psychos daceous daceous gymnosperm answer psychos next tallest gymnosperm sequoia tallest gymnosperm sequoia جسم 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 کہتے ہیں red wood tree tall gymnosperm sequoia ہے s e q u o i a red wood tree next point who کون س gymnosperm جس کی root فنجائی کے ساتھ mycorrhizal association establish کرتی ہے وہ کون س gymnosperm جس کی root فنجائی کے ساتھ mycorrhizal symbiotic association establish کرتی ہے pinus pinus کی root پہ root hair نہیں ہوتے تو pinus کی root پہ fungal hyphy grow کرتے ہیں اور وہ fungal hyphy belong کرتے ہیں glomus genus glomus کو دیکھیں pinus کی root پہ root hair نہیں ہوتے تو ان کی root پہ fungal hyphy grow کرتے ہیں یہ fungal hyphy belong کرتے ہیں genus glomus کو ٹھیک تو mycorrhizal پہ جاتا ہے pinus کی root next question corralide root کس میں ملتی ہے corralide root c o r a double l o i d corralide root found in cykos cykos میں dimorphic leaf ہے cykos میں کس پرگار leaf ہے dimorphic دیکھیں دو طرح leaf ہے ایک scale leaf ہے ایک foliege leaf ہے unipinate compound leaf function of the corralide root corralide root کا function کیا ہے corralide root کا function nitrogen fixation corralide root symbiotic symbiotic algae group blue green algae پائے جاتی ہیں nitrogen fix bacteria رہتے ہیں next question branched gymnast plant example branced stem gymnast plant example answer pinus and cedrus pinus and cedrus cedrus next پائنس جیمنس پرمک پلانٹ زیرو فٹیک ہوتے ہیں تو ان میں سنکن اسٹومیٹا ہوتے ہیں سنکن اسٹومیٹا تو آپ لکھ سکتے ہیں سنکن اسٹومیٹا فاؤنڈین سائکہ سپائنس ٹیک ہے اور سنکن اسٹومیٹا کا فائدہ کیا ہوتا ہے سنکن اسٹومیٹا وارٹر لاؤس کو ریڈیوز کر جاتے ہیں وارٹر لاؤس کو ریڈیوز کر دیتے ہیں نیسٹ کسٹن کون سائکس میں پائنس میں میر فیمیل کون ملتی ہیں تو کون میں کیا ہوتے ہیں سپورو فیل لگے ہوتے ہیں کون میں کیا ہوتا ہے سپورو فیل میرا کسٹن ہے کس پلانٹ کے پالنگ گرین ونگ پالنگ گرین ہوتے ہیں ماذا کس پلانٹ کے پالنگ گرین میں ونگ پائے جاتے ہیں تو لکھیں آنسر ونگ پالنگ گرین فاؤنڈ این پائنس ونگ پالنگ گرین ونگ 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 پالنگ گرین فاؤنڈ این پائنس نیسٹ پائنٹ ونگ پالنگ گرین آریریٹس سے پہلے بنتا ہے ان کے آویول میں آرچیگونیا ملتی ہیں نیکس پائنٹ جیمنوس پانگ کی آرچیگونیا اور برافائٹ کی آرچیگونیا کا ڈیفرنس کیا ہے جیمنوس پانگ کی آرچیگونیا میں نیک کنال سیل نہیں ہوتی ہے جبکہ برافائٹ کی آرچیگونیا میں نیک کنال سیل ہوتی ہیں جیمنو سپرن کا فیمیل گیمیٹو فائٹ ملٹی سیلولر ہے اور یہ میگا سپرنگ جیم میں ہوتا ہے اگلا کوششن ہے کس پلانٹ کی فیمیل کون تین سال تک زندہ رہتی ہے تین سال میں جاکے میچر ہوتی ہے کس پلانٹ کی فیمیل کون تین سال میں جاکے میچر ہوتی ہے آنسر لیکن ہے پائنس میں پائنس نیکس پائنٹ ایل بو بینا سیل کن میں پائی جاتی ہے تو آنسر نوٹ کریں ایل بو بینا سیل جیمنو سپرن میں پائی جاتی ہے جیمنو سپرن میں نیکس کسچن اگلی کسچن ہے جیمنو سپرن جیمنو سپرن میں سیل بنتا ہے لیکن فروٹ نہیں بنتا ان کے سیل کیسے ہوتے ہیں نیکڈ ہوتے ہیں تو کون سا جیمنو سپرن ہے جس کے میل گیمیٹ کو ہم نیکڈ آئی سے دیکھ سکتے ہیں کس جیمنو سپرن کے میل گیمیٹ کو نیکڈ آئی سے دیکھ سکتے ہیں آنسر نوٹ کریں سائیکاس آنسر نوٹ کر رہے ہیں سائیکلز دیکھیں جیمیناس پر میں زائلوم بیسلز اور سیوٹیوب نہیں ملتی زائلوم بیسلز سیوٹیوب اپسنین جیمیناس پر ایکسپٹ دیکھو کہ یہاں پہ ایکسپٹ لگ گیا مطلب کس کو چھوڑ کر آنسر بتائیں نیٹم جی این ای ٹی ایم نیٹم یا نیٹیلز نیٹم یا نیٹیلز اور ایفیڈرہ جیمیناس پرم کا ایکسپٹن جو ہے نا وہ نیٹم ہے یا نیٹیلز ہے بھر یاد رکھنا جہاں بھی ایکسپٹن کر کے کوششن آ جائے تو نیٹم یا نیٹیلز لگا دینا نیکس کوششن سائیکلز میں ویجیٹیٹیو پروپگیشن کس میتھرڈ سے ہوتا ہے نوٹ کریں آنسر بول بل کی دوارا سائیکلز میں ویجیٹیٹیو ریپوڈکشن کا میتھرڈ کیا ہے آنسر ہے بول بل بول بل سرکشت ہوتا ہے پہلا آپشن سنگل انٹوگمنٹ دوسرا آپشن ڈبل انٹوگمنٹ تیسرا تھری انٹوگمنٹ آپ آنسر لکھیں گے سنگل انٹوگمنٹ سنگل انٹوگمنٹ نیٹس کورشن میکس پروفیل میں میکس پروفیل فیمیل کون میں پان جاتے ہیں میکس پروفیل کا یونک فیچر لکھیں میکس پروفیل کا یونک فیچر تو سنیے میکس پروفیل پر او بیو لگے ہوتے ہیں میکس پروفیل پر او بیو لگے ہوتے ہیں نیٹس کورشن جیمنوس پر میں فرٹلائزیشن کس پرکار کا ہے جیمنوس پر میں فرٹلائزیشن ہے سائفنو گیمس سائفنو گیمس پائنس کے میل گیمیٹ موٹائل ہیں یا نون موٹائل تو پائنس کے میل گیمیٹ نون موٹائل ہیں نیٹس کورشن پولیم رونی کس کا کومن فیچر ہے پولیم رونی فیچر ہے مینلی جیمنوس پرم کا جیسے پائنس سائکس حالانکہ کچھ انجوس پر میں بھی پولیم رونی پائی جاتی ہے لے کے لگے کوششن آتا ہے کہ پولیم رونی is a فیچر آف تابلیگ دین جیمنوس پرم سائکس میں بھی پولیم رونی ہے پائنس میں بھی پولیم رونی ہے ویسے کچھ انجوس پرم میں بھی پولیم رونی پائی جاتی ہے جیسے مینگو میں اور سٹریس میں نوٹ کر لینا مینگو اور سٹریس کلاس ٹویل کی کلاس ٹویل کی انسیارٹی میں لکھا ہوا ہے انجوس پرم انجوس پرم کسے کہتے ہیں انجوس پرم فلاورنگ پلانٹس ہیں انجوس پرم فلاورنگ پلانٹس ہیں انجوس پرم کے ویسکولر ٹیشو کا مین فیچر کیا ہے دیکھیں انجوس پرم کے ویسکولر ٹیشو کا مین فیچر لکھیں تو نوٹ کریں زائلم is composed of زائلم کا نرمان زائلم is composed of زائلم ٹریکیڈ زائلم بیسلز زائلم فائبر زائلم پرنکائمہ نوٹ کریں زائلم ٹریکیڈ xylem west cells xylem parenchyma اور xylem fiber next question angiosperm میں phloem کا نرمان کن سیلز ہوتا ہے نور کیجئے phloem is composed of phloem is composed of phloem کا نرمان sieve tube companion cell phloem parenchyma اور phloem fibers ہوتا ہے phloem fibers ہوتا ہے next question flower کس کا modification ہے تو flower is a modified shoot flower کس کا modification ہے flower is a modified shoot s-h-o-t دیکھیں flower modification ہے shoot کا shoot کسے کہتے ہیں stem یا branch کی tip کو کہتے ہیں اور flower کے parts modified leaves ہیں modified leaves پتیاں ہیں next question smallest angiosperm کا نام لکھو smallest angiosperm کا نام لکھو ہاں بتائیے smallest angiosperm ہم بتاؤ smallest angiosperm میں wolfhia tallest angiosperm کا نام لکھا نہیں tallest eucalyptus eucalyptus 100 میٹر سے بھی زیادہ ہوتا ہے eucalyptus next question double fertilization کس میں ہوتا ہے double fertilization کس کا characteristic feature ہے answer note کریں double fertilization feature ہے angiosperm کا next question embryo sec develop ہوتا ہے angiosperm میں embryo sec develop ہوتا ہے answer embryo sec develop from the functional mega sport functional mega sport سے embryo sec develop ہوتا ہے اور جب functional mega sport سے embryo sec develop ہوتا ہے تب تین بار mitotic division ہوتا ہے اور تین بار mitotic division ہونے پر تین antipodal cell دو synergit cell ایک egg cell اور دو polar cell بنتی ہیں next question pen کی full form کیا ہے pen تو نوٹ کریں primary endosperm nucleus primary endosperm nucleus flowering plant میں fertilization کس پرکار ہے which type of fertilization found in flowering plant یا endospermic plant نوٹ کی جے سائفن سائفن نوٹ سائفن نوٹ نوٹ انجسperm کے male gamete motile ہیں یا نون motile نوٹ کیجئے انجسperm کے male gamete non motile ہیں ایک pollen grain سے کتنے male gamete ات پن ہوتے ہیں how many male gamete produced by single pollen grain ایک pollen grain سے دو male gamete ات پن ہوتے ہیں ایک pollen grain سے دو male gamete ات پن ہوتے ہیں نیسٹ کوششن انجسperm کو ڈائی کورٹ اور مونو کورٹ دو کلاس نے باتا گیا ڈائی کورٹ لیڈن اور مونو کورٹ لیڈن کلاس ہے دھان اگ نا سپائن کو انجسperm کو دو کلاس نے باتا ہے ایک ڈائی کورٹ لیڈن ایک مونو کورٹ لیڈن اور انڈر لیڈ کلاس کو ڈائی کورٹ لیڈن کلاس ہے آرڈر نہیں لیڈن ڈائی کورٹ لیڈن اسے کہتے ہیں جس میں دو کورٹ لیڈن ہو اور مونو کورٹ لیڈن اسے کہتے ہیں جس میں ایک کورٹ لیڈن ہو نیس کورٹ فلاور فلاور پیٹل اور سیپل کی سنگھا کی بیس پر کتے درے ہوتے ہیں دیکھیں فلاور نمبر اور پیٹل اور سیپل کی بیس پر ٹرائی میرس ٹرائی میرس اور پینٹا میرس ہوتے ہیں ٹرائی میرس فلاور وہ ہیں جس کے فلاور پارڈ تین سے ڈیوائیڈ ہو جائیں ٹرائی میرس فلاور وہ ہیں جس کے فلاور پارڈ تین سے ڈیوائیڈ ہو جائیں ٹرائی میرس فلاور جس کے فلاور پارڈ چار سے ڈیوائیڈ ہو جائیں ایکزامپل ہو جاؤ کروسی فیمیلی کروسی پینٹا میرس جس کے فلاور پارڈ پانچ سے ڈیوائیڈ ہو جائیں وہ پینٹا میرس دیکھیں ترائیمیرس مونوکورٹ ہے اور تیٹریمیرس اور پینٹریمیرس ڈائکورٹ ہے تیتر viêm Da верх ریٹیوکولیٹ ریٹیوکولیٹ ویمیشن کس میں ہے ریٹیوکولیٹ ویمیشن کس میں پائی جاتا ہے آن سے نور کنے ریٹیوکولیٹ ویمیشن ڈائ کان میں ڈائ کان میں پیرلر ویمیشن ماں نوکورد میں پیرلر ویمیشن ماں نوکورد میں پیلمنیشن کس میں ہے مونوکاٹ میں ہے نیسٹ کورشن انجسپرم کے میل سیکس آرگن کا نام انجسپرم کے میل سیکس آرگن کا نام کیا ہے سٹیمن اوکے انجسپرم میں میوسیس کا ہوتی ہے انجسپرم میں میوسیس کا ہوتی ہے نوٹ کیجئے دیکھیں مائک انجسپرم میں میوسیس مائکرو سپورو جینیس کے سمیں مائکرو سپور مدر سل میں مائکرو سپورو جینیس کے سمیں مائکرو سپور مدر سل میں اور میگا سپورو جینیس کے سمیں میگا سپورو جینیس کے سمیں میگا سپور مدر سل میں میگا سپور مدر سل میں نیسٹ کوششن گائنیشیم یا پسٹیل کو کتنے بھاگوں میں ڈیفرینیشیٹ کرتے ہیں گائنیشیم اور پسٹیل کو کتنے بھاگوں میں ڈیفرینیشیٹ کرتے ہیں تین بھاگوں میں اسٹیگما اسٹائل اور اور سینرجیٹ سیل اور انٹیپورڈل سیل میں کرموسوم کی سنگیہ کتنی ہے سینرجیٹ اور انٹیپورڈل سیل میں کرموسوم کی سنگیہ این ہے این پالنگ گرین فلاور کے کس پارٹ میں بنتے ہیں پالنگ گرین فلاور کے کس پارٹ میں بنتے ہیں دیکھیں پالنگ گرین فلاور کے انتھر میں بنتے ہیں انتھر میں بنتے ہیں اگلا کوششن ہے اگلا کوشش ہے انجر سپرم کا انجر سپرم کے کومرشیل پروڈیکٹ بتاؤ کومرشیل پروڈیکٹ آف انجر سپرم انجر سپرم کا کومرشیل پروڈیکٹ تو نوٹ کر لیں فوڈ فوڈر فیول میڈیسین ٹیمبر فوڈ فوڈر فیول میڈیسین ٹیمبر یہ تو ہی نیکس پائنٹ اگلا کوشش ہے اوویول کا بیسل پارٹ کیا ہے بیسل پارٹ آف دا اوویول آنسل لکھیں چلیزہ چلیزہ ہے نیکس پائنٹ سیکنڈری نیوکلیس کب بنتا ہے اور کہاں بنتا ہے دیکھیں سیکنڈری نیوکلیس پولر نیوکلیائی کے فیوزن سے بنتا ہے سیکنڈری نیوکلیس پولر نیوکلیائی کے فیوزن سے بنتا ہے اور سیکنڈری نیوکلیس بنتا ہے ایمبریو سیک میں ایمبریو سیک میں نیکس پوششن اگلا کوششن ہے what is sing gamit sing gamit کسے کہتے ہیں sing gamit کسے کہتے ہیں sing gamit کہتے ہیں fertilization کو sing gamit کا مطلب ہوتا ہے fusion of male and female gamit fusion of male and female gamit next question fertilization کے بعد oval kismen develop ہوتا ہے fertilization کے بعد oval kismen develop ہوتا ہے on silicon seed میں next fertilization کے بعد oval kismen develop ہوتا ہے after fertilization oval develop into fruit after fertilization oval develop into fruit next angiospermic plant میں main plant is sporophyte ہے یاد رکھے گا angiospermic plant میں main plant کونسا ہے sporophyte ہے pollen tube میں کتے nucleus ہوتے ہیں دیکھیں pollen tube میں 3 nucleus ملیں گے 2 male gamit 2 male gamit 1 tube nucleus next question angiosperm کے pollen grain 2 by cell establishment release ہوتے ہیں angiosperm کے pollen grain enter سے by cell establishment release ہوتے ہیں cell of the bicell polygrain number 1 generative cell generative cell and number 2 vegetative cell next question fucus میں life cycle کیسی ہوتی ہے دیکھیں fucus algae ہے اور اس کی life cycle ڈیپلانٹک ہے نیٹ کا question آیا واہ ہی نوٹ کر لینا fucus کی life cycle ڈیپلانٹک ہے next question left ہی پلو ڈیپلانٹک life cycle ہی پلو ڈیپلانٹک 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 لائف سائیکل ہے next question اگلا question ہے east میں east y e a s t تم نے e a s t لکھ دیا y e a s t east میں کس پرکار کی لائف سائیکل ملتی ہے تو لکھیں east میں تینوں تری لائف سائیکل ہیں haplantic بھی ہے deplantic بھی ہے اور haplo deplantic بھی ہے next question haplo deplantic لائف سائیکل فاؤنڈ answer note کریں haplo deplantic لائف سائیکل پائی جاتی ہے brow fight اور teradophyte brow fight اور teradophyte اگلا question ہے haplo deplantic لائف سائیکل میں meiosis کہاں پر ہوتی ہے تو answer note کریں spore mother cell next question deplantic لائف سائیکل کس میں پہ جاتی ہے deplantic تو note note کیجئے deplantic لائف سائیکل found in gymnosperm and angiosperm اور fucus on note کر لی جائے گا gymnosperm angiosperm and fucus fucus algae next question haplantic لائف سائیکل no free no free لائف سائیکلیں اگلا کوششن یہ ہے نو فری لیونگ سپورو فائٹ نو فری لیونگ سپورو فائٹ نو فری لیونگ سپورو فائٹ کس میں ہوتا ہے آنسر لکھ دیں ہیپلانٹک لائف سائیکل میں جس میں الگی آتی ہے جس میں کہتا ہے الگی آتی ہے there are no free living sporeofite ٹھیک دیکھ دیں free living sporeofite نہیں ہے free living sporeofite نہیں ہے کس میں ہیپلانٹک لائف سائیکل میں ہیپلانٹک لائف سائیکل میں جس میں الگی بن جائی next سائیکس میں کونسے لائف سائیکل ہیں سائیکس میں ہے ڈیپلانٹک لائف سائیکل ہے سائیکس میں کونسی ہے ڈیپلانٹک لائف سائیکل ہے next question ہے polysiphonia پولیس آئیکس میں کس طریقی لائف سائیکل ہے آنسے لکھیں polysiphonia میں ہیپلو ڈیپلانٹک لائف سائیکل ہے اس چپٹر کے کچھ ڈائیگرام ہیں وہ آپ نوٹ کریں گے میں بھی نوٹ کراتا ہوں اس سے پہلے ایک چیز نوٹ کر لیں اس پلانٹ کی جو ایکسرسائز ہے اس میں سے question number 11 اور question number 8 ضرور دیکھ لیجئے گا question number 7 کو بھی ڈائیگرام نوٹ کریں پلانٹ kingdom کے جو important ڈائیگرام ہے اسے نوٹ کر آ رہا ہوں میں پہلا ڈائیگرام ہے wall walks پہلا ڈائیگرام کس کا ہے wall walks کا wall walks uni cellular green algae ہے اور یہ cnobium بناتی ہے next ڈائیگرام yulothrix کا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت yulothrix yulothrix green algae ہے next ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں brown algae brown algae کا ہے lemin area اگلا ڈائیگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں fucus یہ fourth number کا ڈائیگرام ہے fucus fucus میں ایک چیز دھانا لگنا ہے اس میں air blood دہائے دیتے ہیں fucus میں air blood دہائے دیتا ہے air blood front and mid rib hold fast اگلا ڈائیگرام دیکھیں آپ dick toyota dick toyota مجھے نام ہے جو اس کو مارک کیجئے front اور stile front green leaves ہیں green ہوتی ہیں اور جو کی photo synthesize کرتی ہیں photo synthesize next ڈائیگرام red ڈائیگرام ہے پور فائرہ اس کا نام کیا ہے اس میں نام لکھا ہوایا کیا ہے وہ فران نیکس ڈیاغرام پولیس آئی فون یہ پولیس آئی فون یہ دیکھئے آپ پیڑ کی دیکھتے ہیں ٹری لائک ہے نا پولیس آئی فون کیسے درہا ہے ٹری لائک یہ ریڈ آل گی ہے اس کی بھی نام نوٹ کیجئے برانچز اور مین ایکسز برانچز اور مین ایکسز نیکسٹ اگلا ڈیاغرام مارکینشیا کا ہے تو مارکینشیا اس ڈیاغرام میں آپ دیکھیں آرچی گونیو فور گیما کپ رائز وائٹس آرچی گونیو فور کو پہچان لیجے آرچی گونیو فور کو پہچان لیجے آرچی فنگر لائک سٹیکچر نکلے میں نا فنگر لائک اسے مارک کیجئے فنگر لائک سٹیکچر کو پہچان لیجے گا یہ کوششن آتا ہے دوسرا ڈیاغرام دیکھیں اس وقت آپ مارکینشیا کا میل جس میں ہیں انتھریوڈیو فور اور گیما کپ رائز وائٹس نیکس ڈیاغرام آپ فیونیریہ کا دیکھ رہے ہیں اس کو مارک کیجئے گیما ایٹوفائٹ کس سے کہتے ہیں اس پوروفائٹ کس سے کہتے ہیں اس پوروفائٹ میں دیکھیں لکھا ہے کیپسوال سیٹا اور فیگیمایٹ آف فور کو لکھا ہے رائز وائٹس من ایکسیس لیپس اس کو مارک کیجئے نیکس ڈیاغرام میں سفیگنم بہت دھیان سے دیکھیں اس میں دیکھیں انتھریوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو Sisters جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سیلجنیلا کا ہے سیلجنیلا کا ٹھیک ہے اگلا ڈیاغرام دیکھیں ایکویسیٹم کا ہے اس ڈیاغرام کو مارک کیجئے رائزوم اور برانچ اگلا ڈیاغرام جو دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت وہ سیلوینیا کا ہے سیلوینیا ہیٹروسپوری شو کرتا ہے اس وقت آپ ڈیاغرام دیکھنا ہے گنگو کا گنگو اس میں مارک کیجئے ڈارف شوٹ اور سیڈ اب آپ اس وقت میں ڈیاغرام دیکھ رہے ہیں وہ ڈیاغرام ہے ڈیاغرام کا ڈیاغرام 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 ہے ڈیاغرام کا 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 ڈیاغرام کریں ڈیاغرام کا ڈیاغرام کینگا ہی جو بچے محنت کرتے ہیں نا کامیابی ان کے پیر چھونتی ہے بس یہی ایج ہوتی ہے کہ آپ محنت کر کے اپنے فیوچر کو برائیڈ بنا سکتے میری وشز آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک اچھےnellکٹر کو بنے انسان بنے شکریہ 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 شکریہ